اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس تو اس کا فرسٹ قویشن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے سو سرکولیشن جو ہے ریپٹائلز کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اور ریپٹائلز جو ہیں وہ ایکٹو تھرمیک وارٹی بیٹس ہوتے ہیں جس میں ایکسپشنل ویریشنز پائے جاتی ہیں فلو کے لیے اور گیسیز کے اسٹینڈ کے لیے اس کے علاوہ تمپریچرز گائیڈ لائنز جو ہم جہاں پر کلیریفیکیشن کریں گے ان کے فیزیولوجیکل سائیکلز کی جو کہ ریپٹائلز کے اندر ہوتا ہے سو سرکولیشن جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ریپٹائلز کے اندر ریپٹائلز کا کس طرح سے ہوتا ہے ریپٹائلز کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ 3 چیمبرز جو پر کنسیسٹ ہوتا ہے جس میں 2 آرٹیا اور 1 جو ہے اس میں پارشلی ڈیوائیڈ وینترکل ہوتا ہے تو یہ جو پارشلی ڈیوائیڈ وینترکل ہوتا ہے یہ ان کی اکسیجن کے لیول کو آپ رکھنے میں اور اکسیجن پور بلڈ کو سپریٹ کرنے میں ہلپ کرتو نیکسٹ ہم اس کا بلڈ فلو دیکھتے ہیں تو دی اکسیجن بلڈ جو ہے جس میں اکسیجن نہیں پائے جاتی without اکسیجن بلڈ that is called دی اکسیجنی بلڈ so that is returned from the body to the right آرٹیم and then go to the partially divided وینترکل یہاں سے بلڈ پمپ ہو جاتا ہے لنگز کی طرح پک اپ کرنے کے لیے اکسیجن کو اور اکسیجنیٹی جو بلڈ ہوتا ہے میں بھی اکسیجن کے ساتھ تو یہ ریٹرن ہوتا ہے لیپٹ آرٹیم میں اور پھر یہ پمپ ہو جاتا ہے باڑی کے باہر سو سرکولیٹری اڈاپٹیشن ہم اس کے دیکھتے ہیں جو ریپٹائلز ہیں ان کے اندر جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے اگر ہم اس کو محملز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں محملز کی ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے اور ریپٹائلز کی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ سلو ہوتا ہے اور یہ اللہ کرتے ہیں ان کو اکسیجن کو اکسیجن کرنے میں مور ایفیشنٹلی سو دیورن سرکولیشن سو در لنگز نیکسٹ ہم ریپٹائلز کے اندر گیسز اکسچینج کو دیکھتے ہیں گیس ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو ریپٹائلز کی لنگز ہیں وہ ان کے اندر ویل ڈیویلپ یہ لنگز ہوتے ہیں بریدن کے لیے اور اس کے اندر جو ائر ہے وہ وین پائپ کے ذریعے انٹر ہو جاتی ہے اور پھر جو ائر سیکس بنی ہوتے ہیں ایر کی تھیلیاں بنی ہوتے ہیں اور لنگ تیشیوز کے اوپر جو پہنچ جاتی ہے جو لنگز ہیں جن کے اندر ثن واللائی ہوتا ہے جو کہ لارج سرفس پروائیڈ کرتا ہے تاکہ گیسز کا اکسچینج ہو سکے مین کے ائر اور بلڈ کے درمیان پلمنری ونٹیلیشن دیکھتے ہیں جو ریپٹائلز ہیں وہ زیادہ تار ریپز کو جوز کرتے ہیں ائر کو موو کرنے کے لیے لنگز سے ان اور آؤ سپائریشن کو دیکھتے ہیں جس طرح سے کچھ ریپٹائلز ہیں ایکویٹک ٹرٹرلز ہیں یا سی سنیکس ہیں وہ ان کے اندر بھی گیسز کا اکسچینج ہو سکتا ہے اور گیسز کا اکسچینج ان کے اندر سکین کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ جو وارٹر کے اندر ہیں سابو مجد آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کی سکین جو ہے ہیلپ کرتی ہے ان کو بریوینگ کے اندر سپیشلی جہاں پر ٹرکسیجن کی آویلیبیلیٹی کام ہو اور اس کے علاوہ ہم ریپٹائلز کے نیکسٹ جو ہے تیمپریچر ریگولیشن کو دیکھتے ہیں تیمپریچر ریگولیشن جو ریپٹائلز کے اندر بھائی جاتا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ایکٹو تھرم کو دیکھتے ہیں ریپٹائلز جو ہیں وہ ایکٹو تھرمک ہوتے ہیں مین کے یہ اکسٹینل ہیٹ سوسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے باڈی کے تیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مین کے ایسے آرگنیزم جو کہ اپنے باڈی کو انٹرنل ہی طور پر مینٹین نہ کرسکے ہیں اپنے باڈی کے تیمپریچر کو اور اس کے لیے وہ اگر ایکٹو تھرمک ہیٹ سوسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس طرح کے آرگنیزم کو ایکٹو تھرمک آرگنیزم کہا جاتا ہے سو بارڈز اور میملز کے برعکس جو ہیں یہ انٹرنل باڈی ہیٹ جنریٹ نہیں کرسکتے اگر بارڈز اور میملز کے بات کریں تو وہ انڈو تھرمک ہوتے ہیں مین کے انٹرنل باڈی ہیٹ کو جنریٹ کرسکتے ہیں نیکس ٹام اس کی بیہیوریل تھرمو ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں تو ریبیٹرز جو ہیں وہ ویرس بیہیوریز یوز کرتے ہیں اپنے باڈی کے ٹمپریچرز کو مینج کرنے کے لیے سو یہ ایڈپریشنز اس کے اندر ہوتے ہیں یہ باس کرتے ہیں سن میں اس کے علاوہ سیکشیڈ انڈ برو انڈر ڈر ڈراؤن اور سام مارچ انوارٹا دور جس جیئر باڈی سو یہ چوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس کو سیٹی باڈی تمپریچرز کے ساتھ ریپٹائلز کیا کرتے ہیں اپنے باڈی کو باڈی کے ٹمپریچرز کو مینٹین کرتے ہیں اپٹیمہ لیوز تاک اپنی ایکٹیوٹیز اور میٹی باڈیزم کو بھی مینٹین کر سکیں اور اس کے اس کے بعد ہم اس کی فیزیولوجیکل اڈاپٹیشنز کو دیکھتے ہیں فیزیولوجیکل جو اڈاپٹیشنز ریپٹائلز کے اندر پر جاتے ہیں اس میں اسپیشلی وہ ریپٹائلز جو کہ ڈیزارٹس کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر جو اڈاپٹیشنز ہوتے ہیں وہ واتر لوس کو ریڈیوز کرنے کے ہوتے ہیں اور کوپ کرتے ہیں وہ پھر ایکسٹریم تمپریٹس کے ساتھ سو اس اڈاپٹیشنز سکیلز میٹی باڈی میٹی باڈی اجسمنٹ جا بیہیویس کو میریمائز کرتے ہیں جو میریمائز ہوتا ہے ان کا اپنے بیویس کی ہیٹ سکرس کو میریمائز کرتے ہیں سو ریپٹائلز جو رکھتے ہیں ایکسیجن کی ٹرانسپورٹ کے لیے رکھتے ہیں فار بریدن اور ویریس اڈاپٹیشنز رکھتے ہیں فار تمپریٹس ریگولیشن ان دیٹ اللہ دیم تو ٹھائیویس انوارمنٹ پرام ڈیزارڈ تو رین فورس سو ان کی جو ریلائنز ہے وہ ایکسرنل ہیٹ سوچز کے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں باڈی کی تمپریٹس کو ریگولیٹ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ جو فیزیولوجی اور بیہیوریل اڈاپٹیشن کو شیپ کرنے کے لیے بھی ایکسرنل سوچز کے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں نیکس ٹام سیکنڈ قویسن کرتے ہیں دسکرائب ویریس ہرمونز آف ہر کڈنی کے ٹاپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو ہرمونز کرتے ہیں اور ہرمونز جو ہوتے ہیں میٹابولیزم کو ریگولیٹ کرنے میں سٹریس کو ریسپونس کرنے میں اس کے علاوہ الیکرو لائٹ کو بیلنس کرنے میں ہوتے ہیں فیزیولوجی پروسیس کے اندر ہوتے ہیں سو یہاں پر ہم سمپل اوبرویو کریں گے ڈیفرنڈ ہرمونز جو میمیلین ایڈرینل گلینڈ سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور پیرامیس کی فنکشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کیمیکل اف ایڈرینل کوٹیکس یا گلوکو کوٹی کوٹی سول بھی کہتے ہیں تو اس کے ہم فنکشن ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ہرمونز ہیں یہ میٹابولزم کو مینج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ایمیون ریسپونس کو مینج کرنے میں اور سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرموٹ کرتے ہیں گلوکوز کی پروڈکشن کو اور گلوکوز کی پروڈکشن یہ ہوتی ہے نان کاربو ہیڈریٹ سوسل سے اور اس کے علاوہ ان کا فنکشن ہوتا ہے جو بلوڈ گلوکوز لیوال اس کو انکریز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انفلمیشن کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اور ایمیون ایکٹیویٹی کو بھی ریڈیوز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کے فنکشن دیکھیں تو یہ ہیلپ کرتے ہیں بلوڈ جو ہرمون ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے جن کے جس کو الڈو سٹیرون بھی کہتے ہیں تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہرمون ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں الیکٹرولائٹس کو سوڈیم اور پوٹاشیم کو اور پھر یہ ہیلپ کرتے ہیں ریٹین کرنے میں وارٹر کو کیمیز کے اندر اس کے علاوہ بھی پرموٹ کرتا ہے کیمیز کے اندر اور اس کے علاوہ بلاڈ کے وولیم کو بلاڈ کے پریشن کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ادر فنکشن ہم الڈو سٹیرون کے دیکھیں تو یہ ہیلپ کرتا ہے ریگولیٹ کرنے میں ایسیڈ بیس بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے ایکسٹریشن آف ہیڈروجن آئین کو کنیز کے اندر مین کے ہیڈروجن آئین جو کنیز کے اندر ہوتے ہیں اس کی ایکسٹریشن کو کنٹرول کر کے ایسیڈ اور بیس کے بیلنس کو ریگولیٹ بناتا ہے نیکسٹ ہمار موس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اندروجن ہے اس کو دی ہائیڈرو پین رو سٹی رون بھی کہتے ہیں سو اس کا فنکشن کیا ہے یہ جو اندروجن ہے جو مل سیکس ہرمون ہوتا ہے جو ادرین کوٹک سے پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے میریمال ایفیکٹ رکھتا ہے مل میں اور یہ کنٹیبیوٹ کرتا ہے لیبیوڈو جو فیمیل کے اندر ہوتی ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کے اندر رول پلے کرتا ہے اور ادر فنکشن ہم اس کے دیکھیں تو رول پلے کرتا ہے موڈ کو ریگولیر بنانے میں اس کے علاوہ میٹابولیزم کے اندر رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ بون ہیلتھ کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتا ہے نیکسٹ ہم کرتے ہیں ایڈرینل میڈولا کو جس میں اپنفرین اور نار اپنفرین آرگین آرگین آتے ہیں اور ہرمونز آتے ہیں اپنفرین اور نار اپنفرین سو ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں یہ جو ہرمونز ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں ریسپونس کرنے میں سٹریس کو اور سٹیمولیشن جو ہے سنفیتی سسٹم کی اس کے علاوہ ان کا فنکشن ہوتا ہے ہرٹ ریٹ کرتے ہیں بلڈ پریشر ریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ موبیلائز کرتے ہیں بولو کو فیٹی ایسید کو انرجک کے لیے اور اس کے علاوہ برونکیول کو ڈائلیٹ کرتے ہیں تاکہ اکسیجن کی کرتے ہیں مسئل کی سٹرنگ کو اور ریڈیوز کرتے ہیں نان ایسینشل بولی فنکشن کو جس میں ڈائیجیشن کا پروسیس ہوتا ہے سو ایڈرنال گلن جو ہیں وہ ہرمون پریدیوز کرتے ہیں جو کرتا ہے ہمیں سٹیسز کو مینٹین کرنے میں اس کے علاوہ جو ریسپونس ہوتے سٹریس اس کو مینٹین کرتا ہے اور گلو کوٹی 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 ہرمون جی ریگولی کرتا ہے میٹیبولیزم کو ایمیون فنکشن کو اس کے علاوہ جو مینرالو کوٹی 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 کو اس کے علاوہ ہم نے انڈروجن کو سٹی کیا جو کنٹی بیوٹ کرتا ہے سیکش کے اندر دوسرے جو پروسیز ہوتے ہیں سو ایڈرین میڈولا جو ہے پرویوز کرتے ہیں پیپن پرین آر پیپن ہرمون جو پرپیر کرتے ہیں باڈی کو ایمیجیٹ ریسپونس کے لئے اگر ایمیجیٹ باڈی ریسپونس کرنا اس سٹریس کیا گیا تو ایڈرین میڈولا کے ہرمون اس کے اندر رول پرپیر کرتے ہیں سو ڈیس فنکشن جو ہے ایڈرین اپلین اگر دیس فنکشن ہو جاتا ہے تو یہ دیس ایڈرز کی طرف لے کر جا ساتا ہے جو ایڈرین انسفیشن سی ہے اس کے علاوہ جو اگر گلوکو کو پروڈکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس کی ہرمون کی امپورٹنس کو ہیلتھ انڈ ڈیس کے اندر نیکس ہم دھرڈ کو رسکس کریں گے آگر ایڈیل اکاؤنٹ آن مینٹین مینٹین فنکشن ساپ کلاس اریک نیڈا یہ آتھ روپورڈ کی دیوارس کلاس ہے تو اس کے مینٹین فنکشن کو رسکس کریں گے آج سوچیں جو آتھ روپورڈ کی کلاس ہے اپنے ایٹ لگز کے ساتھ اس کے بوڈی سیگمنٹ ہوتی ہیں جس کو اسے فیلو آتھ اور ابڈومین کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹینہ پریزنٹ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کیلی کریا اس کے اندر موجود ہوتا جو کے ماؤس پارس اڈاپٹی ہیں فیڈنگ کے لئے دیفنس کے لئے اور پروڈکشن کے لئے سو یہ امپورٹن رول پلے کا سیسٹم کے اندر پریڈیٹر کے طور پر سکوینج کے طور پر اور دی کمپوزیز کی طور پر سو ہم اس کے ڈیٹیل کاؤنٹ دیکھیں گے اس کے مینٹینس فنکشن کو تیکنگ کیر آف این اس اس کی پریڈیٹر دیکھتے ہیں سو مینی آرکین ہیڈر جو ہیں ایسے پریڈیٹر ہوتے ہیں جو کہ ویریس پری کی ورائیٹی کو فیڈ کرتے ہیں جس میں سپس انٹیوڈ ہیں اور ادھر آرکین ہیڈیٹر سمال ورٹی بری اگزمپل ہم دیکھیں جس طرح سپائیڈر سکورپیان یا کچھ سپیش ہیں ہارویسٹ میں ان کی ہم کے اگزمپل میں آتے ہیں نیکس ہم بنوم کو دیکھتے ہیں تو کچھ آرکین ہیں ان کے اندر بنوم گلینڈ جو پروڈیوس کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں سب ڈیو پری کو یا ڈیفین کے لئے سو بنوم جو ہے وہ انجکٹی ہوتا ہے سپیش آئیز سپیکٹر کے جس کو فن بھی کہتے ہیں اور سٹنگر بھی کہتے ہیں نیکس ہم پری کیپٹر کو دیکھتے ہیں آرکین نیڈر جو ہے جو ہنٹنگ سپائیڈر کرتے ہیں جس میں ویب بیلڈنگ ہے سپائیڈر ہیں اور ایمبرش ہنٹنگ جس میں سکوپنز آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکٹیو ہنٹنگ ہے جس میں سپائیڈر اور ہرویسٹ پیناتے ہیں نیکس ہم اس کی آرکین نیڈر کی ڈیجیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ دائجیسٹیو انزائم سیکریٹ کرتے ہیں پری کے اندر یا پھر کیپچر کرتے ہیں فوڈ کو بریکڈاؤن کرنے کے لئے آرگینک میٹر کو اکسینلی اور جو ریزلٹنگ جو لوگویٹ نیوٹرن ہوتا ہے اس کے پیچھے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ابزورب ہو جاتا ہے ماؤت پارس کے لئے سو یہ ان کے اندر پروسیز ہے ڈیجیشن کا اور جو جو اس طرح سے پروڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پری کیپچر نیکس ہم ان کے ریسپائریٹی سٹیکٹرز کو ڈسکرس کرتے ہیں ریسپائریشن اور سرکولیشن کو تو آرکینیڈا جو ہیں جو ریسپائریٹی سٹیکٹرز کو جو کرتے ہیں جس کے اندر بوک لنگز انکلیوڈ ہوتے ہیں ان کے سپائیڈر اور سم جو ہارویسٹ میں ہیں اور اس کے علاوہ جو سپائیڈر اور کچھ ویپ سکورپین کے اندر مجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سیمپل دیفیوزن ہے ان کے بوڈی سرپس کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد سرکولیٹی سسٹم ہے ان کے اندر سرکولیٹی سسٹم پائے جاتا ہے جہاں پر ہیمول لیف جنی کے بلڈ پمپ ہوتا ہے سیمپل ہارٹ لائک سٹیکٹرز سے اور سیریز آف سائنیسز سے ہیمول سوائز سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور یہ سسٹم ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے نیوٹرنٹس کو ہرمولز کو ویسٹ پروڈکس کو پوری باڑی کے اندر اس کی اکسپیشن اور اس کے علاوہ اس کی اسمو ریگولیشن کو دیکھتے ہیں جو ملفیجن ٹیبیوز ہیں جو آرکینیڈا ہیں ملفیجن ٹیبیوز کو اس کے لئے وجود کرتے ہیں فلٹر ویسٹ پروڈکس اور اس کے علاوہ آئند اور اکسیس ہمولیشن ہوتی ہمولیشن ہوتی ہمولیشن سب پارٹیکل کی تو یہ ٹیبیوز ہیں اس ملیشن کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ہم اس کے نیٹروجن ویسٹ دیکھتے ہیں تو آرکینیڈا نیٹروجن ویسٹ افسیڈ کرتے ہیں پرائملی جو اس کا نیٹروجن ویسٹ ہوتا ہونے کے لئے اگر ہم اس کو کمپیر کریں امونیا یا یوریا سے دین ہم اس کی وارٹر کونزرویشن کو دیکھتے ہیں تو آرکینیڈا جو ہیں ہیلپن اڈاپٹ کرتے ہیں کونزار وارٹر کو اپنی ڈرائی کنڈیشن میں سو اس طرح سے جو وارٹر کو کونزار کر لیتے ہیں اور جو ریڈیوز کر دیتے ہیں ریسپریٹی وارٹر لوز کو اس کے علاوہ یہ کر دیں ہائیلی کونسانٹرٹی جورین کو تاکہ وارٹر کے لوز کو منیمائز کیا جا سکتے ہیں نیکس ہم اس کی تینجیبل انسائٹس کو دیکھتے ہیں میں ان کے سنسری پرسپشن سو ویجن ان کا کیا ہوتا ہے کہ آرکین کرنے کے لئے سپائیڈر کے اندر جو ملٹیپل پیرز ہوتے ہیں سیمپل آئیز کے اور اس کے علاوہ ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیکس آئیز کا اس کو یہ نیوز کرتے ہیں سپائیڈر اپنے کی ویجن کے لئے اور اس کے علاوہ ہم کیمو ریسپشن کو دیکھتے ہیں تو جو آرکین سیگنل کو اپنے انواریمنٹ میں سو یہ جو سیگنل ہوتے ہیں جیوز ہوتے ہیں پری کو فائنڈ آٹ کرنے میں اس کے علاوہ ادنٹی فائی کرتے ہیں میرس کو اور اس کے علاوہ جو ہے آوائیڈ کر سکتے ہیں پری ڈیٹر سے نیکس ٹام اس کا مکینو ریسپشن کو دیکھتے ہیں مکینو سنسیشن کو دیکھتے ہیں تو آرکینیڈا سینسری رکھتے ہیں سنسری ہیرز ہوتے ہیں ان کے اندر اور سٹیکٹلز ان کے لگز کے اوپر ہوتے ہیں ان کی بارڈی کے اوپر ہوتی ہے اور اس طرح سے دیکٹ کر لیتے ہیں اپنے مکینکل سٹیم لائک جس طرح کے وائیبریشن ہیں اور ایر کرانٹس ہے اور اس کے علاوہ فیزیکل کونٹیکٹ اگر ان کا اوبجیکٹ ساتھ ہو جاتا ہے ان کے سراؤننگ میں تو اس طرح سے اپنے مکینکل سنسیشن کو جیوز کرتے ہیں اور دیٹیکٹ کر لیتے ہیں ان کی چیزوں کو ملٹیپلیکیشن این ایڈوانس میں ہم دیکھتے ہیں میٹنگ بیہیویر تو آرکینیڈا جو ہے یہ اگزیبیٹ کرتے ہیں ڈائیوارس قسم کا میٹنگ بیہیویر جس کے اندر کوٹشپ بیہیویر بھی آتا ہے میٹ گارڈنگ بھی آتا ہے اس کے علاوہ سیکشوال کینی بیلیزم بھی آتا ہے جہاں پر فیمیل کنزیوم کرتے ہیں میل کو میٹنگ کے بعد اور اس کے بعد ایگ پروڈکشن فیمیلز جو ہیں وہ اگز پروڈیوز کرتے ہیں ٹیپکلی فٹیلائز انٹرنلی ٹھیک ہے میلز کے ذریعے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپیشیز کے اوپر کے اگز جو کہ ڈیپوزیٹیڈ ہو جاتے ہیں ان کے پروٹیکٹیو سلک اگز سیکش کے اندر جس طرح سے اس طرح کا پروسیس جو ہے وہ سپائیڈر کے اندر نیکس ہم اس کی ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو جو آرکینیڈا اندر کو آتے ہیں انکمپلیٹ یا پھر کمپلیٹ میٹا موارسیس اس کے اندر ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے سیجین کہ اس کی میٹا موارسیس اسپیشیز کے اوپر پر دیپینڈ کرتے ہیں جس طرح جیوانال سٹیجز ہیں یعنی نفس یا پھر لائروس سٹیجز اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ایڈرنز کے ساتھ ریزیمبل کرتے ہیں لیکن ان کے اندر وینگز کی اور ریپروڈکٹیو سٹیجز کی کمی ہوتی ہے سو آرکینیڈا جو ہے وہ دسپلی کرتے ہیں وائیڈ رینج مینٹیننس فنکشن کو جو امپورڈن ہے اور اس کے علاوہ سنسری پرسیپشن ہے ریپروڈکٹیو اور دیویلپمنٹ سو اندرسین دنگ دیس فیزیولوجی پوسیز ریپروڈکٹیو ریپروڈکٹیو فار اپریشیٹنگ دا ایکولوجی روز ان اڈاپٹیشن آف آرکینیڈا ان تیرسیل ایکو سیسٹم نیکس ٹم نمبر فور کرتے ہیں دیفائن لینک جین ان ایکس پلین ان ڈیٹیل دا ان ہی ریپروڈکٹیو آف ایکس لینک ریسی 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 سو لینک جین سو سو پر دیفائن کرتے ہیں کہ لینک جین آر جین جین دیٹ آر لوکیٹیو ایسی آر سیم کروموسوم لینک جین جین جس سنام سے بھی جائر لینک جین 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 کروموسوم کے اوپر ہوتے ہیں بکاز دی آر فیزیکل آر آر مور دن آر جین آر اپار آر ڈیفرنٹ کروموسوم سو ٹھیک ہے تو اس دنسی کو جنیٹک لینکیج بھی کہا جاتا ہے تو جو انہیریٹنس ہے ایکس لینک ریسی جین 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 جو ہیں جو کہ ایکس کروموسوم کے اوپر موجود ہو جاتے ہیں اس وقت ایکس پریس ہوتے ہیں جب نان ڈومیننٹ ایلینس اس کو ماسک کر دیتا ہے جب نان ڈومیننٹ ایلینس ان کو ماسک کرتا ہے پھر موجود ہوتے ہیں اس طرح ہم اس کی س کرتا ہے جین اور کس طرح کرتا ہے ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کریں گے مل 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 فیمیل کے اندر فیمیل کے اندر ایکس پرس کرنے کے لیے ایکس لنک ریڈ کو فیمیل جو ہے وہ انہیرٹ کرتی ہے تو کوپیز آف دا ریسیسیو ریسیسیو کوپیز کو یہ انہیرٹ کرتی ہے ایک جو کوپی ہوتی ہے اس کے ہر ایک پیرنٹ سے آتی ہے جو فیمیل ہے اس کے اندر اونلی ون ریسیسیو فیمیل میں ایکس کرومسانس پر ہوتا ہے وہ ماسک کر سکتا ہے ریسیسی فیمیل کے اندر ایک آلیل پہ جاتا ہے کلر بلائنس کے لیے اور ایک نرم آلیل ہے جو فیمیل ہے وہ کلر بلائنس نہیں ہوگی بات کن پاس آلیل تو اس طرح سے جانے کے اپنے آپ سپرنگ کے اندر پاس کر سکتی ہے جو فیمیل ہے تو کلر بلائنس کا جو جین ہے اس کے اندر اکسپریس نہیں ہوگا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹرانس میشن کو جو کہ ٹرانس پورٹر ہوتی ہے مدرس ٹو سانس کے اندر سو ہوتی ہے سو کیریئر دو مدرس جو ہیں اس کے اندر نرمال آلیل اگر ہو اور ایک ریسیسیو آلیل ہو ایکس لنک ٹیٹ کے لیے تو اس کے اندر جو ہے فیمتی پرسنٹ ٹیانس ہوں گے ریسیسیو آلیل کو پاس کرنے کے لیے اپنے سانس کے اندر وہ سانس جو ہیں انہریٹ کرتے ہیں ریسیسیو آلیل کو بدھیں پھر ان کے اندر ایک نامل اللیل بھی ہوتا ہے اور وہ اپنا رسیب کرتے ہیں نامل اللیل فالر سے اور جو کہ کیریئر ہوگا لائک دیئر مدر سو ڈارٹرز جو ہے انہیریٹ کرتے ہیں رسیسیو ایلیل کو بہت پیرنٹس جو کہ ایکسپریس کریں گی تیٹ کو فارزمپل جس طرح سے ایک سلنگ رسیسیو ڈیس آرڈرز ہے جس طرح سے ہیموفیلیا اور ہیموفیلیا اے اور بی ہے یہ جو ڈیس آرڈرز ہے یہ بلاڈ کلوٹنگ کے بعد ہوتی ہے اس طرح سے ڈیوچین جو مسکولر ڈیس ٹروفی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی دیس آرڈرز ہے جو کہ مسلز کی ڈی جنریشن کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کلر بلائنڈنس کی ڈیس آمین کے ریڈ گرین اور بلو جلو اس میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو پیپلز ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹیٹ نہیں کر پاتے کچھ کلرز کو اس کو کلر بلائنڈنس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فرگائل ایکس سینڈروم ہے جنیٹک کنڈیشن ہے جو کہ انٹیلیکٹول ڈیس آبیلیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے سا میکنید کی وجہ سے the risk of passing on so it also explains why certain traits are more common in males than females due to the difference in their sex chromosomes next time question number 5 explain the body wall, digestion, nervous system and sensory organs of the flatworms body wall digestion and nervous system sensory organs flatworms flatworms body 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 wall digestion and nervous system sensory organs body wall structure body wall flatworms outer layer skin cells epithelial cells and one layer circular muscles and one layer inside internal muscles so this setup help flatworms move on and wavy motion body wall skin layer outer which is called inner layer which is called digestive cavity موجود ہوتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے جہے نیوٹرینٹس کو ایبزورب کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نیکس ٹم اگر اس کی ایسیمیلیشن دیکھیں جنہی کہ ڈیجیشن دیکھیں تو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی لیٹ ورمز جو ہے ان کے اندر سیمپل رجیسٹس سیسٹم پایا جاتا ہے جنہی کہ سنگل اوپننگ ہوتی ہے گیسٹرو ویسکولر کیوٹس سو فوڈ ٹیکن کرتے ہیں یہ نوس کے ذریعے پھر انزائنس کے ذریعے پھر اس فوڈ کو بریک داون کردی ہے ہم اور گیسٹو ویسکولر درمیس پروڈیوس سو پروڈیوس ہوتا ہے گیسٹو درمیس کے ذریعے پھر ہم پھر نیکس ٹام فیرنس کو دیکھتا ہی کئی ایسی فلیٹ ورمز ہیں لائک پلین ایریا ، ان کے اندر مسکولر فیرنس پہ جاتا ہے اور یہ جو فیرنس ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ماؤت سے ماؤت سے لے کر گریب کرتا ہے اور گریب تک اور پھر یہ انگیسٹ کرتا ہے فود کو دن ہم اس کی ایکسریشن دیکھنا تو ویسٹ پروڈکس جو ہیں وہ ایلیمنیٹیڈ ہوتے ہیں ڈیفیوزن کے لیے باڈی وال کے اکروز انوارمنٹ میں اور دن جو کچھ فلیٹ ورمز ہوتے ہیں اس کے اندر سپیشلائز سٹیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کو پروٹین آف پریڈیا کہتے ہیں ویسٹ ریمووول کے لیے جو ہے سنسری سیسٹم دیکھتے ہیں میں ان کے نرو نیٹس کو دیکھتے ہیں کہ فلیٹ ورمز جو ہیں ان کے اندر سیمپل نروس سیسٹم پائے جاتا ہے جو کہ نرو سیلز کے نیٹ ورک سے بنا ہوتا ہے جس کو نرو نیٹ بھی کہتے ہیں سو دیس نیٹ ورک ہلپ کوڈینیٹ بیسی مومنٹس لائک پیدنگ ان ادر بہیویرز سیفیلیزیشن کا جو پروسید اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلیٹ ورمز جو ہیں وہ سیفیلیزیشن شو کرتے ہیں جو سیفیلیزیشن کا پروسید ہو کر اس سے مراجی ہے کہ جو سیسٹم دیکھتے ہیں اور نرو سیلز کی ان کے باڈی کے فرنٹ اینڈ کے اوپر ایک برین لیکسو ٹیکٹر بنا دیتی ہے اور اس کے بعد ہے سیمپل گینگلیا اس میں کچھ افلیٹ ورمز ہوتے ہیں جس میں انڈر نرو سیلز کے کلسٹرز پہچھاتے ہیں جس کو گینگلیا کہا جاتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے سنسلی انفرمیشن کو پروسیس کرنا اس کے ساتھ ساتھ گینگلیا کا فنکشن ہوتا ہے مومنٹس کو کنٹرول کرنا نیکس ہم اس کے دیکٹائر آرگنز کو دیکھتے ہیں مین کے سنسری آرگنز کو اسیلے جو ہے فلیٹ ورمز کے اندر سیمپل آئی سپورٹس ہوتا ہے جس کو اسیلے کہتے ہیں اور یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر لائٹ کی انٹنسٹی کے اندر کوئی پینیز آتی ہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتا ہے فلیٹ ورمز کی اپنے انوارمنٹ کو اور نیویگویٹ کو سینس کرنے میں نیکس جو کیمو ریسپٹرہ ہے یہ کے اندر یو سکین کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو یہ کیمکل سیگنل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فوڈ کو اور پوٹینشل میڈ کو بھی جوہیر کو گنائز کرنے کی اپیلیٹی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو میٹیریل ٹیکٹائل سیلز ہوتے ہیں یعنے ٹیکٹائل سینسری سیلز تو سینسری سیلز جو ان کی باڈی سرفس کے اوپر ہوتے ہیں وہ علاو کرتے ہیں فلیٹ ورمز کو کہ وہ فیزیکلی کونٹیکٹ فیل کر سکیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اپنے پری کو یا پھر پری ڈیٹر کو سو فلیٹ ورمز جو ہم نے ڈیسکس کیا اس کی جو سیمپل باڈی سفریکٹر ہوتی ہے اور فلیٹ شیپ ہوتی ہے اس کی باڈی اس کا ڈیسکس سیسٹم ہم نے ڈیسکس کیا جو کہ سنگل کیوٹی رکھتا ہے اور نروس سیسٹم جو ہے اس کا اس کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے نروس نیٹ اور کچھ سپیشیز کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ شو کرتا ہے سفیلیزیشن کو اس کے علاوہ اس میں بیسک سنسری آرکنز موجود ہوتی ہیں لائک آئی سپورٹ ہے کیمو ریسیپٹرز ہے سو دیس فیٹرز ہیلپ دیم سروائیو سپیشیز کے ساتھ اور اسمو ریگولیشن کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے سو اسمو ریگولیشن جو ہے امپورٹنٹ پروسیس کے اندر جو کہ ان کے انٹرنال انوارمنٹ کو سٹیبل کرنے میں مینٹین کرنے میں ان کے ہلپ کرتا ہے کنٹرولنگ وارٹ کے ذریعے آئینز کو کنٹرول کرنے کے ذریعے اور اس طرح ویسٹ پروڈکس کو بھی کنٹرول کر کے اس کے بڈی کے اس کے اندر وارٹ کا بیلنس ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور پروسیس کو مینٹین کرتا ہے سو ہم کرتے ہیں اس کے پروسیس کو اسکریشن کو اسکریشن کا پروسیس ہے اس کے اندر یا پھر ڈسچارج ہے اسکریشن جو ہے یہ ریمووول ہے ویسٹ پروڈکس کا اور اکسیس سپرانسیس کا بڈی سی سو مین آرگنز جو اسکریشن کے اندر مین آرگنز جو انوال ہوتے ہیں ان میں کڈنیز آتا ہے اس کے علاوہ لنگز آتا ہے سکن اور لیور ہیں یہ ان کی اکسریشن میں ہلپ کرتے ہیں اور کڈنیز کے فنکشن اگر ہم اس کے دیکھیں تو کڈنیز جو ہیں وہ بین شیپ آرگنز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے سپائن کے سائٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں سو ہر جو کڈنی ہوتا ہے اس کے اندر تینی یونیٹس ہوتے ہیں جس کو انہیں فرانس کہا جاتا ہے سو جو انہیں فرانس کا فانکشن کیا ہوتا ہے یہ بلڈ کو اور فلٹر کرتے ہیں ان میٹیریلز کو اور یورین پروڈیوس کا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکس جو ان کا ریو ابزورپشن اور بلڈ کینیز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور رینل آرٹی کے ذریعے اور فلٹر ہوتا ہے فران کے اندر سو اس طرح سے جو جو پارٹ ہوتا ہے فران کا تو وہ بلڈ پریشر کو پوش کرتا ہے سمال مالیکیولز کو بلڈ پریشر پوش کرتا ہے سمال مالیکیولز کو جس طرح وارٹر ہیں آئنز ہیں اور ویسٹ پروڈکس ہیں اور اس کے علاوہ ہوریا اور جس میں کریٹین آتا ہے تو یہ آؤٹ آف بلڈ پوش ہو جاتے ہیں رینل تیبیولز کے اندر سو ان کی جو ری ایبزورپشن اور سیکریشن ہے وہ جو پھر موو کرتے ہیں رینل تیبیولز کے ذریعے جو امپورٹنس سبشانسیز ہوتے ہیں گلوکوز ہوتا ہے امائن ویسٹ ہوتا ہے اور آئینز ہوتے ہیں وہ پھر اگین یعنی کے ری ایبزورپ ہوتے ہیں بلڈ سٹرین کے اندر سو جو اڈیشنل ویسٹ پروڈکس ہیں اور اقسیس آئینز ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں انہی تیبیولز کے اندر سو نیکسٹ ہم اس کا یورین فارمیشن دیکھتے ہیں تو ریمیننگ فیلٹریٹ جو ہے وہ پھر یورین بن جاتے ہیں اور کونسنٹریٹیڈ جو کہ ہوتے ہیں اور پھر کولیکٹن دکھ سے پاس ہوتے ہیں سو یورین جو ہے وہ بلیڈر میں پاس ہو جاتا ہے یوریٹر کے ذریعے اور پھر اس کے بعد یہ سٹور ہو جاتا ہے اس وقت تک سٹور ہو جاتا ہے جب تک یہ باڈیس ایکسپیل نہیں ہوتا اور باڈی سے یہ جو ویسٹ میٹیریل ہے یہ ایکسپیل ہوتا ہے یوریٹر کے ذریعے ان کے علاوہ ان کے بھی اکسٹیٹی آرگنز ہوتے ہیں جن میں لانگز ہیں لانگز جو ہیں وہ ایکسپیل کرتے ہیں کاربنڈا یا ایکسائیڈ کو جو کہ ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے سیلور ریسپیریشن کا دیورنگ اگلہلیشن اور اس کے علاوہ جو آرگن ہوتا ہے وہ سکین جو سویٹ بلینڈز ہیں سکین کے اندر وہ ویٹر کو ریلیز کرتے ہیں الیکٹرولائٹس کو ریلیز کرتے ہیں باڈی سے اس کے علاوہ ویسٹ پروڈکٹ کی سمال آمون کو بھی ریلیز کر سکتے ہیں پھر ان کو کنوارٹ کر دیتا ہے ایسے کمپاؤنڈ کے اندر ایسی سکین کے اندر جو لیس ہرمپول ہوتے ہیں پھر یہ اسکیٹ ہو جاتا ہے بائل کے اندر اور یا پھر یورین کے اندر اسکیٹ ہو جاتا ہے اس کے پروسز دیکھتے ہیں اسمور ریگولیشن کا سو اسمور ریگولیشن جو ہے پروسز ہے وارٹر اور الیکٹرولائٹس کو مینٹین کرنے کا باڈی کے اندر سو دیت 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 نیز کو دیکھتے ہیں کینیز کا رول کینیز جو ہے وہ سنٹر رول پلے کرتے ہیں اسمور ریگولیشن کے اندر کیونکہ یہ اجسٹ کرتے ہیں واریم کو اور یورین کی کنسٹرین کو جو کہ پروڈیوس ہوتا ہے باڈی کی بیس کے اوپر سو ہیڈرین جو سٹیٹس ہوتا ہے اور بلاڈ اسمور مینٹرین کے کنسٹرین اور ڈیزورڈ سبسز اس طرح سے اس کو مینٹین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کا ہرمونل کائیڈ لینج ہے ہرمونل کانٹرول دیکھیں ہرمون جس طرح سے انٹی ڈییوٹک ہرمون ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہرمون سے ملکہ اسے در کنسٹریشن ، دلوشن ، ویڈیوڈیوٹری کنسٹریشن ویڈیوڈیوڈیوٹری نے دلوشن کے لئے ہم اسے دلوشن اور دلوشن کے لئے ملک نہیں Marin کی کنسٹریشن اسے دلوشن یورین جو ہے پروڈیوز کرتے ہیں لو وارٹر کونٹینٹ جس کے اندر ہوتا ہے تاکہ وارٹر کو کنزر کیا جا سکے اس کے علاوہ ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں تھرڈ میکانیزم کو تھرڈ میکانیزم کیا ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے ہیپو تھلماس کے ذریعے رسپونس ٹو چینجز ان بلڈ سمولاریٹی سو میکس میمالز پیل وارٹرسٹی اور فلویڈ بیننس اس کے علاوہ ہم ان کے جو ریگولیٹری میکانیزم ہے سالٹ ادمیشن میں سالٹ ان ٹاک کو دیکھتے ہیں وہ وہ کنٹر بالدیا میں اپنے ڈائیٹ کے ذریعے اور فیسیلوجیکل میکانیزم کے ذریعے فیسیلوجیکل میکانیزم کو جیہ؟ ہمین کے الیکٹرولائٹ بیننس کو کمینٹین کرتے ہیں جیہ سالٹ کی ان ٹاک کو اور اس کے علاوہ جو کنڈکٹ وریشنڈ ہیں ہمین کے بھیہیوریل ایڈابٹیشن پچھ میملز ہیں ان کے اندر بہیوریل اڈاپٹیشن اس طرح سے بہت جاتے ہیں لائک سیکنگ شیڈ یا بروئنگ ہوتا ہے جب پھر وارٹر لوز کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن کو مینٹین کرتے ہیں اگر انہیں ڈرائی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو سو میملز کے اندر جو ایکسویشن ہے وہ پرائمری اس وقت ہوتی ہے جب کنیز لنگز سکن اور لیور کے آرگنز اور اپنے آرگنز اپنا فنکشن تہوات اور لیکٹولائٹ بیلنس کو مینٹ اور اس کے علاوہ جو ہائیرموریل کنٹرول ہے سو تھڑھ میکنیزم جو ہم نے دیسکس کیا اس کے اندر بہیوریل اڈاپٹیشن ہیں پھر اس کے بعد یہ جو پروسیز ہیں جتنے بھی ہم نے پروسیز دیسکس کی ہیں یہ ایک ساتھ بار کرتے ہیں تاکہ جو انٹرنل سٹیبلیٹی ہے اس کو مینٹین کیا جیسا کہ اور انشور کیا جیسا کہ سیلز اور آرگنز کی پڑپر فنکشن کو نیکسٹ ہم لاسٹ قویشن دسکس کرتے ہیں رائٹ شارٹ نوٹس آن فور آن فالوین ہارڈی وین برگ تھیورم اور اس کے علاوہ سیڈیمنٹری سائیکل ہے جہاں میٹرمیرزم ہے اور میکنیزم ہے نیورون ایکشن کا جس کے اندر انورٹی بریٹس سنسی ریسپٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گیس اکسٹینج ہے اس کے اندر اگر ہم ہارڈی وین برگ تھیورم کو پہلے دسکس کرتے ہیں جو اس کا فاسٹ پورشن ہے ہارڈی وین برگ تھیورم جو ہے ایک کی آئیڈیا ہے پپولیشن جنیترس کے اندر میں it explain how allele mean gene variation frequencies remain stable in population over time and to provide certain conditions are met so these conditions include like population is very large mating is random no mutations occurs no migration happens no natural selection is at play and the theorem جو ہے وہ equation کو بھی جونس کرتا ہے سو اس طرح سے ایکویشنز جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے اس طرح سے ایکویشنز کی لکھی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے جو ریپریزینٹ کرتی ہے فریکوینسیز کو جینو ٹائپس کی جس میں کیپیٹل اے ہیں کیپیٹل اے سمال اے ہیں اور پھر سمال اے ہیں سو یہ جو موڈل ہے یہ ہیلپ کرتا ہے سائنسیز کی ہیلپ کرتا ہے سٹڈی کرنے میں کیس طرح سے ڈیٹس کی ایکویشنز کی ایکویشنز کی اپر ایکویشنز کیکتا ہے سو پھر اس کا سی پوشن دیکھتے ہیں میٹامیریزم کا میٹامیریزم کو سیگمنٹیشن بھی کہتے ہیں اور جب آرگانیزم کی باڈی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ریپریٹنگ سیجمرز کے اندر سو اس کو میٹامیریزم کہتے ہیں سو یہ جو فیچر ہے یہ جن انیملز کے اندر دیکھا گیا ہے ان کے اندر آتے ہیں آرث ورمز، انسیکس اور ورٹی بریٹس بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ سپیشلائز ہوتے ہیں ہر ایک فنکشن کے لئے سپیشل ہوتی ہے اور اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں کی ایلیمنٹ زیادہ میٹمیرزم کے اندر جو انکلیوڈ ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو سیگمنٹیشن اللہ کلتی ہے اور دوسرے نمبر ہے اس کی ریپیٹیٹیو نیس کا مین کے اوورٹ ریپیٹیٹیو نیس مین کے ریڈننسی اس کو دوسرے فاظنے کے سکتے ہیں تو ڈیمیج یہ کرتا ہے اگر ایک سیگمنٹ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے اندر ریڈننسی کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سیگمنٹ اگر ایک ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی باڈی کا تو یہ اس کے لئے محلق نہیں ہو سکتا مین کے نقصان دے نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ اسی طرح اگر اس کا فانکشن جو ہے وہ پھر سیمیلر فانکشن پرفارم کر سکتا ہے اس طرح سے اس کی باڈی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پوچھتا اور نیکس ٹائز کا سپیشل آزیشن سیگمنٹ جو ہے وہ ایوال ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لئے سپیسپیک ٹاسٹ اور اس کے علاوہ یہ آرگنیزم کی آبیلیٹی کو انہینس کرتے ہیں تاکہ یہ آرگنیزم سروائیو نیکسٹ ہم ریسز کرتے ہیں انسٹرومنت آف ڈا نیورون اکٹیویٹی Ditko سو اس میں اس کے اندر جو ہے نیورونز جو ہے ترانس میٹ کرتے ہیں الیکٹرکل اور اس کو نرویس سسٹم ہی سو ہم سمپل جانب اور بریک ڈاون کرتے ہی کیسے وار کرتا ہے تو ہم پہلے جو ہے وہ ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل کو دیکھتے ہیں ریسٹنگ لیئر پوٹنشل بھی اس کو کہتے ہیں نیرونز جو ہیں یہ مینٹین کرتے ہیں ریسٹنگ سٹیٹ کو اب آباؤٹ سیونٹی سیونٹی ایم وی تک ٹھیک ہے جو مینٹین کرتے ہیں اور سوڈیم اور پوٹاشیوم آئینز کی دیسٹیبیشنز کے اندر کرتے ہیں سوڈیم پوٹاشیوم پاپ کے تھوپ اور نیکس جو ہے ایکشن پوٹنشل وین سٹیمولیٹیڈ جب ہے سوڈیم چینلز اوپن ہوتے ہیں تو یہ سوڈیمز جو ہیں یہ انٹر ہو جاتے ہیں نیرون کے اندر اور یہ دیپولاریزیشن کی وجہ بانتے ہیں دیپولاریزیشن کے پروسیس کی وجہ بانتے ہیں تو جو سیکنلز ہیں یہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹرائگر کرتے ہیں ایکشن پوٹنشلز کو اور پھر یہ ٹریور کرتے ہیں ایکزونز کے ساتھ یہ پروسیس ہے ایکشن پوٹنشل کا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ریپولاریزیشن کو سو جب ایکشن پوٹینشل پیک پر ہوتا ہے تو پیک کے بعد جو ہے پوٹاشیوم چینل اوپن ہو جاتے ہیں اور جو پوٹاشیوم ہے مطلب کے پلاس وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ریسٹور ہوتے ہیں ریسٹور کرتے ہیں نیگٹیو میمبرین پوٹینشل کو دن ہم دیکھتے ہیں ریٹرن ٹو ریسٹنگ سٹیٹ نیورون جو ہے بریفلی کیا بن جاتے ہیں نیگٹیو بن جاتے ہیں ان کے ہیپل پرولیزیشن ہو جاتے ہیں ریٹرننگ سے پہلے اس کی ریسٹنگ سٹیٹ سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی سنیپٹک ٹرانس میشن کو تو سنیپسیز کے اوپر جو ایکشن پوٹینشل کرتے ہیں نیرو ٹرانس میٹرز کی ریڈیز کو جو کہ کرتے ہیں پھر سنیپٹک گیپ سے اور سنیپٹک گیپ سے یہ موو کر کے یہ ریسپٹر کے ساتھ بائن ہو جاتا ہے نیکسٹ نیرون کے اوپر جو اس طرح سے یہ سکنلز کی ٹرانس میشن کرتا ہے نیکسٹ ہم پورشن دیکھتے ہیں گیس ٹیڈ کا جو کہ وارم بلڈیڈ اینیمالز کے اندر ہوتا ہے گیس اکسٹینجنز جو ہوتی ہیں میمالز کے اندر زیادہ تر وہ لنگز کی ہی وجہ سے ہوتی ہیں لنگز کی اوپرزیبیٹ میں دہتا ہے جو پروسیز تو ریسپریٹر سسٹم اگر ہم اس کا دیکھیں تو ایر جو ہے وہ ان کے اندر اندر ہوتی ہے نوز کے ذریعے جا پھر موت کے ذریعے اور اس کے پھر پ پھر پاس ہوتی ہے فیرنس سے پھر ٹریکیا برونگ کائی اور برونگ اونگ پاس ہوتی جاتی ہے پھر فائنلی یہ الولائی تک پہنچ جاتی ہے اور الولائی کی ہوتی ہے تنی ایر میں چھوٹ چھوٹے ایر کی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں لنگز کے اندر نیکسٹ ہم اس کا الولائی کی اسٹرکٹر جائے ہیں جو ہے یہ سرانڈیڈ ہوتی ہے کے پلرین سے گیسز کی دیفیجن کو اور گیسز کی دیفیجن ہنے سے ایفیشنٹ ہوتی ہے ایفیشنٹ ویسے دیفیوز ہو جاتی ہیں گیسز ان سے اور اس کے علاوہ ہمیں اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں اکسیجن کی ٹرانسپورٹ اس طرح سے ہوتی ہے اکسیجن دیفیوز ہوتی ہے بلڈ کے اندر اور پھر یہ ہمو گلیبن کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہیں ریڈ بلڈ سیلز میں then we carry to tissue so next ہم دیکھتے ہیں اس کے کاربن در ایکسائیڈ کے ریموول کو so کاربن در ایکسائیڈ جو ہے ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے اور یہ ڈیفیوز ہوتا ہے بلڈ سے الو لائی کے اندر تاکہ یہ ایکسیل ہوتے ہیں so next ہم دیکھتے ہیں وینٹیلیشن بریدنگ انواز ہوتی ہے انہیلیشن کے اندر aہمین برینگیر برینگیر اہمین بریدنگ بشکوشیر ہے ویسٹ پروڈکٹ ہے دیفرم ویسٹ کاربنگ ویسٹ پروڈکٹ ہے ویسٹ پروڈکٹ ہے انہیلیشن کے لئے ممالز گتا استیقی سکسی لئے ڈیفیوز 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 ڈیفیوز